میں کہتا ہوں کہ مثال کے طور پر اگر کوئی ہمارے بارے میں ابھی آ کر یہ کہے معاشرہ تعلیم میں بہت پیچھے ہے یہ ایک مسئلہ ہے بڑا مسئلہ ہے علم سے کوسوں دور وہ امت ہے جو پوری دنیا کو علم دینے کے لیے آئی ہے اس امت کا آج حال یہ کہ ان میں گانے باجے تماشوں کی کسرت ہے یہاں پر فہاشی کا دور دورہ ہے بد اخلاقی آگئی ہے کردار نام کی چیز نہیں یہ سب مسائل ہیں سود کا کاروبار ہمارے محلوں میں نشہ سب سے زیادہ بکنا اور بیچنا اور کرنا اور کرانا ہمارے محلوں کتنے مسائل کا میں ذکر کروں لیکن میں نے جو سب سے پہلے آپ کے سامنے بات عرض کی وہ یہ ہے جب مسائل بے شمار ہوتے ہیں تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے فوکس کس پہ کرنا ہے کس مسئلے کو میں غور سے دیکھوں اور کس کا حل نکالوں اس کی ایک اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں مثال دیتا ہوں اللہ ہزار بار نہ کرے کسی کے گھر میں آگ لگ گئی اور آگ کے شولے پورے گھر کو لپیٹے میں لے چکے ہیں اور آپ کسی طرح سے گھر کے اندر جا چکے آپ کا ایک بچہ گھر کے اندر ہے ایک بچہ جو عزیز جان ہے وہ گھر کے اندر موجود ہے آگ لگیے چاروں طرف سے آپ اندر چلے گئے لیکن جہاں بچہ ہے وہیں پر ایک آپ کی مال کی آپ کے سونے چاندی جواہ رات کی آپ کے کمائی کی اٹیچی بھی موجود ہے آگ کی لپیٹ میں وہ بھی ہے ایک طرف آپ کے پیسوں کا مال کا سونے چاندی کا سٹکے سے اور ایک طرف آپ کا بچہ بھی ہے دونوں بھی آگ کی لپیٹ میں ہیں اقل رکھنے والے کسی بھی انسان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں جب بھیانک آگ لگی ہو اور آپ بچا سکتے ہیں اس میں تو پہلے کس کو بچائیں گے اپنے بچے کو بچائیں گے کوئی بھی یہی جواب دے گا اسے لیے کہ مال تو پھر کمائے جا سکتا ہے لیکن جان بچانا ضرور یہ وقت کی ضرورت کو آپ نے محسوس کیا اس کو کہتے ہیں جب آدمی اس طرح کے مسائل میں گھر جائے تو وہ فوکس کس پہ کرے یہ فیصلہ اسے کرنا ہوتا ہے اس کو توجہ کس مسئلے پر دینا ہے یہ سوچنا ہے آج ان مسائل کو اگر ہماری قوم اور قوم میں موجود علماء سمجھ لیں کہ ہمیں فوکس کن مسائل پر کرنا ہے تو لڑائیوں جھگڑوں میں آج ہماری دن و رات خراب نہیں ہوتے اس لیے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے عزیزو آج ہمارے کردار کی بے ترتیبی ہمارے علم کا نہ ہو نہ ہماری عورتوں کی بے پردگی بہت سارے مسائل ہیں آگ لگی ہوئی ہے لیکن ان ہزاروں مسائل میں میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے بڑا مسئلہ جس پر فوکس کرنا چاہیے وہ عزت رسول پاک ہے وہ ناموں سے رسالت کا مسئلہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر جب حملہ ہو تو یوں سمجھ لیں کہ ہماری صرف نہیں پوری کائنات کی جان پر حملہ ہے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے جو اہم اور امپورٹنٹ مسئلہ ہوتا ہے اس پر فوکس کرنا انسان سمجھ لے اب مسائل علماء سے بھی میں عرض گزار ہوں اسلاح معاشرہ کے لئے آپ ان مسائل پر ضرور گفتگو کریں تنہائی میں جن مسائل میں آپ کو تسلی نہیں تشفی نہیں لیکن آج امت کو کوئی راستہ دیکھنے والا کوئی نظر ہی نہیں آتا یہ جس طرح سے جوج رہے ہیں مسائل تھے ان کا حل کیا ہے عزیزان اگرام اوقات سالوں پہلے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں حضور مجاہد ملت علماء حبیب الرحمن صاحب رحمت اللہ تعالیٰ یہ حقیقت میں نام کے ساتھ اسم بمسمہ تھے مجاہد ملت تھے ان کے دور میں جب یہ ظلم بڑھتا جا رہا تھا اور ایمرجنسی کے حالات بھی آئے تھے اس وقت انہوں نے یہ فرمایا کہ میں امت کو دیکھ رہا ہوں اس قدر حالات میں پریشان ہے اور ان کے لیے ایک جگہ بھی ہمارے پاس فرصت نہیں رہ گئی اس زمانے کی بات کرنا تو کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ اکیلا چلا جاؤں صدر جمہوریہ کے پاس یا باہر بیٹھ کر کے میں دھرنا دے دوں اکیلا تو آپ سے کسی نے کہا آپ اکیلے جا کر کیا کریں گا کہا کہ وہاں جا کر کے کہوں گا کہ آج تو ہماری حالت یہی ہے کہ ساتھی ساتھی کہ کے بکاروں ساتھی ہو تو جواب آئے پھر جھنجلا کر سر دے پٹ کھونچر لے مولا والی آج انہی حالات کے ہم شکار ہو گئے ہیں عزیزہ نگرہ میرے کار